دوستو ٹیکنالوجی کے اس طور پر جہاں ہم لوگوں کو سی سی ٹی وی اور دوسرے کیمرے ہمیں کئی طرح کے فائدے اور سہولت فراہم کر رہے ہیں لیکن ان سب نے ڈرون کیمرہ سب سے آگئے ہیں کیونکہ یہ کیمرہ نہ صرف اعلیٰ کوالٹی کی ویڈیوز فراہم کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ان کیمروں میں ایسے مناظر ریکارڈ ہو جاتے ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے ڈرون کیمرے کو ویڈیوز اور موویز کی شوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی امیزنگ اور ناقابل یقین فٹیج دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر یا تو آپ کے کوش اڑ جائیں گے یا پھر آپ ہنستے ہنستے لوڈ پورٹ ہو جائیں اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی امیزنگ ویڈیوز آپ کو بروقت گلتی ہیں دوستو اب ڈرونز صرف موویز کی شوٹنگ کے علاوہ ایسے ڈرونز بیٹ سائنگ کیے جا رہے ہیں جن پر بیٹھ کر انسان ہوا میں اٹھ سکتا جیسا کہ سکرین پر آپ ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ عورت ڈرون پر بیٹھ کر ہوا میں اڑ رہی آپ میں سے کون کون اس طرح ڈرون پر بیٹھ کر اڑنا چاہتا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لاگ ڈاؤن کے دوران پولیس نے لوگوں کو گھروں میں رکھنے کی بارپور کوشش کی لیکن لوگ مسلسل لاگ ڈاؤن کی خلاف فرضی کرتے رہے ہیں ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے ڈرون اپریشن شروع کیا اور ایسے ڈرونز میں سے ایک ڈرون نے یہ امیزنگ کلپ تیار کر لے یہ ویڈیو کلپ بھارت کی ہے جس میں پولیس نے تامر لاڈو میں ایک گروپ کو ایک سنسان جگہ پر کیرم کھیلتے ہوئے پکڑا ڈرون کو دیکھتے ہوئے لڑکے کیرم چھوڑ کر باگنا شروع کر دیتے ہیں چند قدم باگنے کے بعد ان کو یاد آیا کہ اپنا کیرم اور سکوٹی تو پیچھے چھوڑ آئے ہیں دو لڑکے واپس آ کر سکوٹی پر بیٹھ کر باگتے ہیں جبکہ دو لڑکے اپنا کیرم اور سٹول لینے آتے ہیں لیکن کیرم اٹھانے والے لڑکے کی باگتے ہوئے لنگی اتر جاتی ہے وہ ڈرون سے چھوڑنے کے لیے وہیں پر بیٹھ کر کیرم کو اپنے آگے کر لیتا ہے ڈرون جدر بھی جاتا ہے وہ کیرم اپنے آگے کرتا ہے پولیس اس کی چلاکی کو بامتے ہوئے ڈرون کو اس کے سر کے اوپر لے جاتی ہے لڑکا کیرم کو اپنے سر پر اٹھا کر باگنا شروع کر دیتا ہے لیکن کیرم کو اٹھا کر باگنا مشکل تھا اس لیے وہ کیرم کو گرا کر بغیر رنگی کے ننگا ہی باگن کیا لیکن پولیس نے کیرم پلیئرز کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے ہی علاقے میں گھومتے ہوئے کچھ اور لوگوں کا بھی اوپر کروا دیا اور انہیں اپنے گھروں میں جانے پر ملکور کرتا ہے دوستو ڈرون جب تک صحیح ہاتھوں میں ہو بہت کارگر ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ جو ڈرون اڑاتے وقت قانون کا خیال نہیں رکھتے انہیں مختلف ملکوں میں پولیس نے پکڑنا شروع کر دیا ان میں سے ایک ہے ٹوکیو پولیس کا ڈرون سکوائر یہ ڈرون سکوائر جب بھی کسی ایسے ڈرون کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو یا بغیر پرمیشن کے اڑ رہا ہو تو ان کا بڑا ڈرون جاتا ہے اور ایک نیٹ کی مدد سے اس ڈرون کو کسی جنگلی جانور کی طرح دگوج کر واپس لے آتا ہے پکڑنے کے بعد ڈرون کے مالک کو جرمانہ بھی کیا جاتا ہے دو سو لاگ ڈاؤن کے دوران ہی پولیس نے چنائی کے ایک جنگل میں ایک رومانٹک جوڑے کو پکڑ لیا محبوبہ بڑے مزے کے ساتھ اپنے عاشق کی باہوں میں سستا رہی تھی کہ اتنے میں پولیس کا ڈرون پہنچ گیا ڈرون کو دیکھتے ہوئے دونوں چنی میں موچ پانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے فوراں بعد دونوں بائیک پر سوار ہو کر بھاگ جاتے ہیں لیکن پولیس نے ڈرون کیمرے کی مدد سے بائیک کے نمبر کا پتہ چلا لیا یہ جوڑا یہاں سے تو باگ گیا لیکن بعد میں پولیس نے انہیں ڈوب نکال اس کپل کو پولیس کی مار لگ پڑی اور عشق بازی کی وجہ سے گھر والوں سے علیدہ شمندگی کا سامنا کرنا پڑا آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈرون کی مدد سے اکیلی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں ایسا ہی کچھ اس فٹیج میں ہوا لڑکی سن بات لے رہی تھی کہ ایک ڈرون نے اس کی پرائیویسی کو ختم کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر لڑکی نے پہلے تو ڈرون کو گرانے کی کافی کوشش کی لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تب لڑکی نے غصے میں آ کر کریپ کھڑی اپنی گاڑی سے گھن نکالی اور ڈرون کو نشانہ بنا کر ڈرون کے مالک کو ویڈیو بنانے کی سزا دے گا یہ فٹیج اس وقت ریکارڈ ہوا جب کچھ کپلز اپنے ڈرون کیمرہ کی مدد سے یوگا کے کون شارٹس فلمانا چاہ رہے تھے لڑکی اپنے ہسمنٹ کے پاؤں کے اوپر لیٹ کر پوزیشن لیتی ہے ڈرون کیمرہ ویڈیو شوٹ کرتے ہو لڑکی کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ لڑکی سے ٹکر ہو جاتی ہے اور لڑکی نیچے گر جاتی ہے اسی طرح پوری ویڈیو شوٹنگ کی بینڈ بچ جاتی ہے دوستو پاور پولز پر کام کرنے والے برکرز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس طرح کام کرتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اگر ہائی بورڈیج پاور کیبلز میں اگر کوئی چیز فس جائے تو معاملہ مزید خطرناک ہو جاتا ہے لیکن ٹکنالوجی کے اس دور میں ورکرز کو اپنی جان پر کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایسے کام ڈرونز کی مدد سے کیے جاتے ہیں اسی طرح کا ایک ڈیمو چائنہ میں رکار ہوا ہے چائنہ میں ہائی پاور کیبلز میں بارہ میٹر کی نیٹ فس جاتی ہے جسے الیکٹرک ورکرز ایک ڈرون کی مدد سے اس نیٹ کو جلا کر ختم کرتے تھے یہی کام اگر انسان خود کرے تو اس کے لئے کئی ورکرز اور مشینری کی ضرورت پڑے گی اس تو سب لوگ ڈرون کا استعمال اچھے کام کے لئے نہیں کرتے بلکہ کچھ لوگ دوسروں کو تنگ کرنے کے لئے بھی ڈرون کا استعمال کرتے جس طرح یہ لڑکی اپنے ٹیرس پر دھوم میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی ایک ڈرون نے آ کر اس کی ویڈیو بنانا شروع کرتے لڑکی کو بہت غصہ آیا اور ایک وائپر کی مدد سے ڈرون کو نیچے گرانے کی کوشش کرنے لے لیکن تب تک ڈرون کا مالک ڈرون کو اوپر اڑا لے گیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لئے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ